بیت المقدس سفر سے واپسی پر آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے پانی تلاش کرنے کا حکم دیا لیکن پانی نہ مل سکا لہٰذا سلمان علیہ السلام نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہدھد اس سے مدد دینا چاہی لیکن ہدھد جو مدد کر سکتا تھا وہ وہاں موجود نہ تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ مجھے ہدھد نظر نہیں آرہا وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے حصہ میں قسم کھائی کہ اگر ہدھد نے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے ضرور سخترین سزا دوں گا یا پھر میں اسے زبا کر دوں گا ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدھد حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کر کہا کہ مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جو آپ کو علم نہیں اور ملک سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں ملک سبا میں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے اور وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں اور اس کا عظیم و شان تخت ہے لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں تحقیق کروں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم سچ بول رہے ہو یا نہیں پھر آپ نے ایک خط لکھا اور اس پر مہر لگا کر ہدھد کو دیا اور فرمایا کہ اس کو بلقیس کے دربار میں پھینک آؤ ہدھد خط کو لے کر گیا اور بلقیس کے پاس اس خط کو ڈال دیا جب بلقیس نے اس خط کو کھولا تو دیکھا کہ یہ خط سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا سرنامہ ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ تم میرے مقابلے میں بڑائی مت کرو اور میرے سامنے فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ یعنی میں پیغمبر خدا ہوں مجھ پر ایمان لے آؤ بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے تو دربار والوں نے مشورہ دیا کہ ہم طاقتور اور شدید جنگ جو ہیں سلمان علیہ السلام ہمارے سامنے قدم نہیں جما سکتے لیکن بلقیس ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ میں اس چیز میں مسلحت سمجھتی ہوں کہ ان کی طرف حدیع بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ ان کو قبول کرتے ہیں یا نہیں لہٰذا اس نے بہت سے ہیرے جواہرات غلام اور کنیزیں سلمان علیہ السلام کے پاس بھیجے جب اس نے حدیع وغیرہ بھیجے تو حدیع وغیرہ پہنچنے سے پہلے ہی ہدھ ہدھ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی دی حضرت سلمان علیہ السلام نے فوراں حکم دیا کہ محل کو آراستہ کیا جائے اور ان کے سامنے ایک عظیم لشکر کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ ان کے دلوں میں سلمان علیہ السلام کی حیبت و جلالت بیٹھ جائے جب بلقیس کے ایلچی بیت المقدس میں داخل ہوئے اور جب انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ شان و جلالت دیکھی تو وہ اپنے ان تحفوں سمیت سخت نادم ہوئے لیکن آخر کار انہوں نے محل میں داخل ہو کر وہ تحفے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ہرگز مال پر اکتفاہ نہیں کروں گا اور کبھی بھی دعوت حق سے دست بردار نہیں ہوں گا اور پھر تحفہ لانے والوں سے کہا تم انہی کی طرف واپس پلٹ جاؤ ہم ان کے پاس ایسے لشکر ضرور لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی بلقیس کے ایلچی واپس آگے اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اور سنا تھا وہ سب بلقیس کو سنا دیا اب بلقیس سمجھ گئی کہ اس میں حضرت سلمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں لہٰذا اس نے مسمم ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے دربار والوں اور لشکر کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی ابھی وہ نکلنے کی تیاریوں میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع کر دی جب حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ بلقیس کے تخت کو بلقیس سے پہلے ہی بیت المقدس منگوا لے لہٰذا آپ نے اپنے دربار اور لشکر والوں سے کہا کہ اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور ایک اور شخص جو حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر آسف بن برخیہ جن کے پاس کتاب یعنی خدا کا کسی قدر علم تھا جنہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اسم آزم بھی تعلیم کیا تھا انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی پلک جپکنے سے پہلے بلقیس کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے انہیں حکم کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے طیل عرض کے ذریعے تختہ کو حاضر کر دیا پیارے دوستو جس اسم آزم کے ذریعے آسف بن برخیہ نے بلقیس کے تختہ کو حاضر کیا وہی اسم آزم آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جانے ہیں آسف بن برخیہ نے بلقیس کا تخت حضرت سلمان علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیا تو یا حیو یا قیوم کی طاقت سے پیش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتے تو یا حیو یا قیوم کہاں کرتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی کا اسم یا حیو یا قیوم اسم آزم پیارے دوستو آج ہمارے دلوں سے نیکی کی رغبت ختم ہو رہی اور اسی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں ایک مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے ہماری دعائیں ہماری مرادیں ہماری حاجات پوری ہو جائے کرتی تھی لیکن آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھس چکے ہیں اس لیے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم تین پانچ سات گیارہ یا تاک عدد میں جتنا زیادہ پڑھ چکتے ہیں پڑھنے کے بعد نہایت توجہ سے یہ سوچیں کہ اس کریم کی توفیق سے اس برکتوں والے مہینہ میں عشرہ رحمت میں میرا دل زندہ ہو رہا ہے انشاءاللہ دل نیکی تقوی اور پاکیزگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ یا حیو یا قیوم پڑھ کر جو بھی جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کی حاجات آپ کی مرادیں آپ کی تمنایں پوری فرمانا شروع کر دیں گے سخت قسم کی مسائب سے مشکلات سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے آپ یہ عمل اپنی نیت سے کیجئے اپنی اولاد کی نیت سے کیجئے اپنے شہر یا اپنے بیوی کی نیت سبھی کر سکتے ہیں یا حیو یا قیوم کو 101 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر تین تین یا پانچ پانچ مرتبہ درود ابراہیم بڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو تمام مرادوں کو ضرور بے ضرور قبول فرمائیں گے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو یہ آج کا بتایا ہوا مختصر سے دو عسم ضرور پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ ٹویٹر اور فیس بک پر پھیلا دیجئے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اب ہی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی ویڈیوز ریگولر موصول ہوتی رہیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ